ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہم ان کو کہتے ہیں جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیرے سرپرستی چل رہا ہے اپنے علاقے کے نواب ہیں یہ عاجد بخاری شریف کی اتدا کے لیے اتتا کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا این میں نے ہے میمبر نیشنل اسمبلی اور وہ پینتیس سال سے میمبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمدے کو بھی اپنی طرح سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کہ این میں نے بنا دیں گے پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے آزاد اور ہر دفعہ این میں نے بن جاتا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا عوام اتنا اس کے ساتھ اتیج دیں بنیادی وجہ کہ وہ عرب و پتی انسان ہے یہ پورا شہر جو عباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی انہوں نے بیچی لوگوں نے خریدی اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہو گئے کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بھگڑا ہوا ہے جوانی نے اس کے والد نے اس کو یوکے تعلیم کے لیے بھی دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائید ہو گیا اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے محول کو وہ یہاں خود لے کے آیا دین سے اس کو کوئی مسئل نہیں گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیونکہ ماندار ہیں لوگوں کے کام کرواتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی ہماری مصیبت دور کر دی ہمارا کیس ختم کروا دیا چونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑا ہے اس وقت اس کی عمر کوئی پینسٹھ سال کے قریب ہو چکی تو اگر آپ اس کے ساتھ ملقات کر لیں تو ہو سکتے اس کی زندگی بدل جائے اس آجل نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں واپس جانے اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس آجل کا سلام پہنچا دینا جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریب کریئے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیئے تھے اور ایمینے صاحب تھوڑی در سوچتے رہے پھر کہنے لگے یار آپ کے پیس آب آئیں تو میری بھی ملقات کروانا تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملقات کروانی ہے اس آجل میں کہا کہ ان کے پاک جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لئے آؤں تو بے اصل فقیر الا باب الامیر برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے اور اگر آپ ملنے کے لئے آئیں گے تو نعم الامیر الا باب الفقیر آپ نعم الامیر بنیں گے فقیر کے پاس چل کے آئیں گے اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے جب حاضی صاحب نے جا کے اس کو کہا اس نے کہا اچھا میری پجاروں نکالیں وہ تو وہیں مدرسے نہیں آگیا مدرسے کے طلبہ نے دیکھا کہ امینی صاحب آگئے وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا نہ جمعہ میں نہ مسجد میں نہ عید میں یہ تو بندہی اور طرح کا تھا خیر وہ مدرسہ میں آیا اس آجز کے پاس کمرے میں بیٹھا اس آجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی سنتا رہا سنتا رہا پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں اور جس کے پاس ہو ہی گناہ نیکی ہو ہی نہیں وہ کیا کرے اس آجز نے سمجھایا کہ نہیں آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں گناہ بھی ہیں کہنگر میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا میں نے کہا دیکھو نیکی صرف مسلح کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہنگر جیاں کرتا ہوں یتین بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں جی میں کرتا ہوں دکھ اور مسئیبت ردوں کی مسئیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں جی میں کرتا ہوں یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے بس مسلح کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہیں مگر کیونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لئے ایمان سلامت ہے آپ خدا کو مانتے ہیں پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ملائکہ کو مانتے ہیں کہنے لگا جی ہاں میرا ایمان تو پکا ہے میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل کہنے لگا جی اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں اس آجے میں اس کو یہی بیعت کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراتبہ کرنا شروع کر دیں یہ آجے واپس آگیا اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گتر کے اندر بہا دو بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی موڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آگئی میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا میں بول نہیں سکتی تھی آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے چنانچہ اس نے وہ جو آس دس موڈل قسم کی تھی ان میں سے ہر ایک کو دس دس لاکھ روپے دے کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو اپنا گھر بساؤ آج کے بعد اس گھر میں تم نے نہیں آنا ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حد پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں اپنے بیوی سے کہتا ہے میرے جندگی کے پیسر سال گزر گئے میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی میرا دل کرتا ہے میں بھی حاج کروں بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے وہیں بیٹے اس نے منسٹر آف ریلیجس اپیرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس نے کہا جناب آپ پیتیس سال سے ایم اینے ہیں آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز ایسپیشل کیس ابھی بھی دیں گے چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکس ڈے اپنے شہر سے اسلامباد پہنچا انہوں نے حادیوں کے ایک گروپ کئی سے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے حج کے سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا ذر خرید غلام ہے ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے کھانے لا رہا ہے حالانکہ یہ ہارڈ پیشنٹ بھی تھا بہرحال جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں میں اتنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑی والی سنت سجانے کی نیت کر لی اب یہ حج کے بعد واپس آیا لوگ اہران سر پہ ٹوپی کیرے پہ ریش سجی ہے وہاں وقت کا نمازی بن گیا اب شہر کے علماء کو بتا چلا تو سب علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری صد بنتی نہیں تھی اب یہ نیک بن گیا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارک بات دیں چنانکہ شہر کے تیس پینٹیس علماء ان کی ملاقات کے لئے گئے یہ اثر کی نماز پڑھ کے فارے ہوئے اتنے میں باہر بیل ہوئی نوکر سے کہا کہ دیکھو کون ہے اس نے کادی علماء ملنے کے لئے آئے ہیں چنانکہ اپنے ڈرائنگ روم میں آیا سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے جی آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے زمزم خجوریں لاتا ہوں پھر میں آپ کو حج کی کار گزاری سناوں گا علماء بیٹھ گئے